students welcome to the next module of your introduction to data science course آج ہم اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ data science کی hype جو اتنی create ہوئی یہ ساری دنیا میں اس کے پیچھے کیا logic ہے اور reality کیا ہے اور اس کے اندر fiction کیا ہے کہ آج آپ جہاں بھی جائیں آپ کو آپ کسی university میں چلے جائیں کسی website پہ جائیں آپ internet پہ جا کے search کریں تو آپ کو بہت زیادہ جو نا شور ملے گا یا ایک جو نا discussion ہے talk ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے about data science اگر آپ job search میں جائیں which is good in fact for you یہ جو data science کی hype ہے as a student اور آپ کا جو future ہے اس کی لئے یہ definitely this is very very good and promising لیکن but at the same time ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو hype create ہے دنیا میں اس کے اندر reality کتنی ہے اس کے reason کیا ہے اور یہ چیز sustainable ہے کب تک یہ دنیا میں چلے گی تو basically آج کا جو ہمارا یہ اس وقت topic ہے اس میں یہ چیزیں ہم discuss کریں گے دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ data produce ہو رہا ہے وہ ہمارا جو social media ہے جو different social media کے networks ہیں وہ data produce کرتے ہیں internet پہ definitely اس کو آپ internet کا حصہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس میں کیونکہ یہ across industries ہے یہ کسی ایک industry کیلئے نہیں ہے یہ public کی private life ہے official life ہے آپ کے جو different companies ہیں انہوں نے اپنے social media accounts بنائی ہوئے تاکہ ان کو اپنے جو customers ہیں ان کے ان سے first and information مل سکے پہلے وقتوں میں یا آج سے کچھ سال پہلے تک یہ کام بڑا مشکل تھا کہ کسی بھی company کو اگر یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا جو product کا user ہے وہ کیا کرتا ہے تو ان کو survey کروانا پڑتے تھے physically لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا لیکن social media آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب وہ first hand information directly from their customers ان کو ملتی ہے اور وہ real information ہوتی ہے اس کو کوئی manipulation نہیں ہوتی اس میں as compared to the previous method of surveys and you know interviews اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی دی تو اگر ہم social media کی جب بات کرتے ہیں تو اس وقت دنیا میں پانچ عرب سے زیادہ جو ہے نا social media کے accounts ہیں اس وقت جو کہ لوگ جو کہ دنیا کی عبادی اگر ہم ساری دیکھے سات عرب ہے تو اس میں سے پانچ عرب لوگ ایسے ہیں جو کہ different social media accounts کو use کرتے ہیں ان کے accounts ہیں جہاں پہ وہ اپنا daily updates کرتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی ان کی activities ہوتی ہیں بہت different لوگوں کے different patterns ہیں لیکن more or less آج کل majority کے پاس جو ہے وہ smart phones ہیں اس لیے آپ کو computer کی ضرورت بھی نہیں تو ہر بندہ اپنے mobile phone سے ہی ہر وقت بیزی ہوتا ہے وہ social media میں کوئی messages کر رہا ہے کوئی کچھ ٹی وی لوگوں نے دیکھ رہا ہے شروع کر دے اس پر جو different channel ہے youtube ہے facebook ہے twitter ہے instagram ہے اور کچھ اور بھی ہیں اس کے علاوہ تو بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا یہ دنیا میں جو اب یوں کہہ سکتے ہیں پہلے لوگ چائے خانے میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے اور گپیں لگاتے تھے اب لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے discussion بھی کرتے ہیں بحث مباعی صاحبی کرتے ہیں اور ساری گپ شپ کرتے ہیں in a virtual world تو یہ basically ایک بہت بڑا factor ہے جو کہ اور یہ دیکھیں جب میں نے previous module میں بھی بات کی تھی کہ اتنا زیادہ data جب پانچ arab لوگ جب data create کرتے ہیں تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ data create ہو رہا ہے اتنا زیادہ جب data create ہو رہا ہے تو اس data کو process کرنے کے لیے اس کو use کرنے کے لیے اس سے کوئی interpretation یا کوئی guidance لینے کے لیے کتنی effort کی ضرورت ہے تو یہ سارے کا سارا جو basically hype کے پیچھے ایک یہ جو internet obviously جو first thing تھی that is internet لیکن internet آپ سمجھیں کہ پرانے زمانے کی چیز ہو گئے کیونکہ internet is there for maybe more than 20 years لیکن اب یہ جو اس کے اندر جو different social media کے آپ کے آگئے ہیں platforms networks they have really change this world اچھا اب as a business جو different companies ہیں آپ اس میں ہر طرح کی companies شامل ہیں ان کے لیے کتنا important ہے کہ ہم نے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے follower کتنے بڑھ رہے ہیں ہمارے likes کتنے ہیں dislikes کتنے ہیں لوگوں کے جو کوئی negative comments ہے وہ کیا ہے ہمارے بارے میں positive comments کیا ہے ہمارے بارے میں اس طرح سے وہ یہ جو data ہے یہ لوگوں کی ضرورت بن گئی ہے اس میں اب یہی سب سے important ہے یہ تو کہ جو number followers جو آپ کے social media اور جو e-commerce websites ہیں وہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے جاننا کہ کتنے لوگوں نے register کی ہے کتنے لوگ اس میں سے ہمارے سے چیزیں purchase کر رہے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ہماری product کو like کرتے ہیں dislike کرتے ہیں یہ سب سے important یہی چیز ہے پھر خاص products کون سی ہیں جو کہ ان کی بکتی ہیں جو you know basically یہ social media کا جو نا یہ جو ایک پورا ایک trend ہے اس وقت دنیا میں یہ بہت زیادہ useful ہے اور ایک چیز اور اس میں بڑی important to understand ہے جو retail industry ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک country کی بات نہیں یا کسی ایک continent کی بات نہیں the world over جو retail ہے وہ آپ کی shift ہو رہی ہے اب e-commerce پہ اس کا مطلب ہے کہ online جا کے لوگ چیزیں خرید رہے ہیں اور online کے لیے بھی ان کی website بھی جو ہے کسی بھی company کے وہ link ہے ان کے جو different social media pages ہیں ان کے ساتھ تو اس طرح جو ساری traffic ہے اس کو لوگ divert کرتے ہیں لے کے social media pages پہ وہاں سے اپنی website پہ جاتے ہیں وہاں سے پھر وہ ان سے کوئی نہ کوئی activity اور یہ ایک بڑے control قسم کا ایک process ہے جس میں سے جو لوگ ہوتے ہیں جو کے website کے visitor ہوتے ہیں یا ان کے social media pages کے جو follower ہوتے ہیں ان کو ایک بڑا systematic process کے through جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے again جو mechanism کام کرتا ہے that is data science اب یہ data science کا ایک پوری strategy ہے basically ایک cycle ہے پورا کہ آپ جیسے کوئی بچہ پہلے بیٹھتا ہے پھر چلنا شروع کرتا ہے پھر بھاگنا شروع کرتا ہے پوری industry یا پوری دنیا اس وقت اسی چکر میں ہے کہ آج اگر انہوں نے اپنی internet کی کوئی service launch کی ہے یا انہوں نے e-commerce کی site launch کی تو اس کو فوراں سے پہلے بچاتے ہیں کہ we should be number one ہمارے جو followers ہیں وہ millions میں چلے جائیں ہمارے customer millions میں چلے جائیں کیونکہ اس کے لئے physically کسی infrastructure کی ضرورت نہیں ہے all you need is a website couple of social media pages and a strategy یہ بڑا ہی important ہے آپ کے لئے سب کے لئے یہ understand کرنا کہ جو social media کی hype ہے وہ یہی کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں آج میں نے اپنی company شروع کیا تو کل میں جو ہے نا وہ peak پہ پہنچ جاؤں اس کے and i should have maximum followers and جو بھی میرا اپنا وہ i should achieve the peak of this اچھا ابھی یہ جو ایک slide ہے یہ آپ کو پتا دنیا میں different companies ہیں جو کہ surveys کرتی ہیں especially international data corporation ہے اسی طرح آپ کا اور کچھ companies ہیں تو وہ وہ جب study کرتے ہیں basically یہ جو میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں یہ گارٹنر کا ایک graph ہے یہ بتاتا کہ جب وہ hype create ہوئی ہے پھر یہ تھوڑا سا لوگوں کو پتا چلے گا کہ reality کیا دنیا میں اس سے پیسے کمانے کی اب یہ سمجھیں تو پھر وہ ایک کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے اس کی peak آتی ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ایک normal level پہ وہ چیز آ جاتی ہے تو basically اس یہ جو data science کی hype ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کچھ ہو رہی اور کچھ اور سالوں میں یہ ایک normal pattern پہ آ جائے گی and people will realize کہ اس کے پیچھے ہماری business strategy کیا ہونے چاہیے ہم نے اس کو کس طرح سے use کرنا ہے تو students یہ تھا ہمارا آج کا یہ جو module تھا about data science hype and i'll see you in the next module thank you